السلام علیکم اب سب سوال یہ ہے کہ کون کون سے جانور اور پرندے حلال ہیں ہمیں آج تک یہ وضاحت نہیں ہو سکی کسی نے تفصیل سے یہ بیان نہیں کیا عالم نے ہم نے کبھی نہیں سنا مختلف لوگ مختلف اعتراض کرتے ہیں کہ فلان پرندہ حرال ہے فلان جانور حرام ہے کوئی سمجھ نہیں آتی تو ہمیں یہ قرآن و دیس کی روشنی سے وضاحت کریں کہ کون سے پرندے ان کی نشانیاں کیا ہیں یا جانوروں کی نشانیاں کیا ہیں جن سے عام بندہ نواقف جو ہے جس کو بالکل نہیں پتا وہ آپ کی گفتگوس ان کے یہ اندازہ لگا سکے کہ فلان چیز حلال ہے اور فلان حلال ہے تو جیسے مطلب لوگ ایک دو چیزوں کی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بگلا ہے جو ہے نا یہ کچھ لوگ کھاتے ہیں یہ کہتے ہیں حلال ہے کچھ لوگ نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اسی طرح یہ ایک مینہ ہے پرندہ جس طرح جس کو لالی بھی بولا جاتا ہے یہ جو وہ اس کی نشانی بیان کرتے ہیں کہ جس کی چونچ سرخ ہے وہ جو ہے نا حلال ہے اور جس کی جو ہے نا پیلی ہے وہ حرام ہے اس طرح کی وہ نشانیاں بیان کرتے ہیں تو لیکن کچھ لوگ دونوں ہی کھاتے ہیں مظلو پیلی والی بھی اور سرخ والی بھی ہمیں یہ وضع سے مسئلہ بیان کی دیئے تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ پتا چل سکے کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے حلال و حرام جانور اور پرندوں کے متعلق کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے جزاک اللہ پیارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان جانوروں اور ان پرندوں کے متعلق تھوڑی راہ نمائی فرما دیں قرآن و حدیث کے مطابق کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ جانور ہوں وہ چپائے ہوں وہ پرندے ہوں تو ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون اور قائدہ بنایا ہے وہ یہ ہے ترمیزی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے اور دیبر کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاہوں کے متعلق بیان فرمایا جو گھریلو گدہ ہے اس کے متعلق صاف نس آگئی کہ یہ جانور حرام ہو گیا یہ جنگ خیبر سے پہلے جو گھریلو گدہ ہے اس کو کھایا جاتا تھا خچر کو کھایا جاتا تھا لیکن جنگ خیبر کے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پتیلے جو تھے گھریلو گدوں کے ساتھ برے ہوئے تھے پک رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ گدے اور خچر حرام قرار دے دیئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو گوشت پک رہا تھا ان کو گھرا دیا اور کھانے سے منع کر دیا اس جانور کی نص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے اور دوسری جانوروں کے اندر ایسے جانور جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں جو شکار کرنے والے ہیں اور چیر پھاڑ کرنے والے ہیں ان کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر ان کو حرام قرار دیا ہے اور ایسے کچلی والے جانور جن کے دو دانت بھالے جیسے ہوتے ہیں یعنی جو کچلی والے دانت جس کے بھی ہیں وہ کوئی بھی جانور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے پھر اس کے بعد پرندوں کی بات کرتے ہیں ہر وہ پرندہ ہر وہ اڑنے والی چیز اس کو پرندہ کہا جاتا ہے ہر اڑنے والی وہ پرندہ جو ہے وہ حرام ہے کون سا جو اپنے پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے مثال کے طور کے اوپر باز ہے شاہین ہے چیل ہے اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ شریعت کے اندر ان کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نص بیان کر دی کہ جو پرندہ بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ شکار کرتا ہے ایسا شکار کرنے والا پرندہ شریعت میں حرام ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی طرف سے منگھڑت باتیں لا کے وہ شریعت کے اندر ٹھونسنے کی بات کرتے ہیں ابھی مثال کے طور کے اوپر بغلہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک بلیک ان وائٹ ہوتا ہے ایک تھوڑا سا برون ہوتا ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ ایک بلکل وائٹ ہوتا ہے تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو بلکل وائٹ ہے یہ کھانا جائز ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ حرام ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حدیث کے اندر تو اس طرح کی کوئی بھی تفریق موجود نہیں ہے یہ بغلہ حلال جانوروں میں شامل ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے پنجے کے ساتھ شکار نہیں کرتا اور دوسری چیز یہ مینا جس کو کہتے ہیں مینا جو ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر لالی کہتے ہیں اور دوسرا شارک کہتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر اس کے مختلف نام ہیں تو ان کے متعلق یہ بھی دو قسم کی ہیں ایک جس کی چون سرخ ہوتی ہے کہتے ہیں یہ جائز ہے اور جس کی بلک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کھانا حرام ہے اب اس کی بھی تمیز اور تفریق اسلام میں شریعت میں موجود نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر اس لالی اور مینا کے اندر وہ خاصیت نہیں پائی جاتی وہ نقص نہیں پائی جاتا یہ ہاتھ کے ساتھ پنجے کے ساتھ شکار کرنے والی چیز نہیں ہے تو لہٰذا اسلام نے شریعت نے ان جانوروں کے متعلق جو چیر پھارڈ کرنے والے ہیں کچلی والے دانت ہیں ان کے ان کو حرام قرار دیا ہے اور پرندوں میں سے اس پرندے کو حرام قرار دیا ہے وہ حلال نہیں ہے اس کو ہم نہیں کھا سکتے جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے جس کے اندر باز ہے عقاب ہے چیل ہے وغیرہ وغیرہ اور ایسی وہ چیزیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ پرندوں کے اندر شامل ہیں جیسے کوہ ہے کوہ پنجے کے ساتھ شکار نہیں کرتا لیکن دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوہ حرام ہے اس طرح چوہ ہے چوہے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حرام ہے اور تیسی چیز بچھو ہے بچھو کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا یہ بچھو بھی کھانا حرام ہے پھر ایسا ہی چھپکلی ہے چھپکری کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آیا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو اسے یہ دلیل ثابت ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ بندہ شکار کر سکتا ہے حیلال جو جانور ہیں حیلال جو پرندے ہیں ان کا شکار کر سکتا ہے کیونکہ یہ ناس آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ منع کردہ امور جو احرام کی حالت میں سکھلائے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار بھی نہیں کرنا کسی چیز کو مارنا بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے فرمایا اگر تم احرام کی حالت میں بھی ہو تب بھی ان کو مار دو ایک سامپ ہے ایک بچو ہے ایک چوہ ہے ایک کواہ ہے اور پانچویں چیز جو ہے وہ کتہ ہے کالا کتہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانے احرام بھی ان کو مارنے کا حکم دیا ہے تو یہ وہ جانور ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں حرام قرار دیا ہیں ان کی مثال اور ان کی نشانی آپ کو آخر میں پھر بتا دیتا ہوں جانوروں کے اندر ہر وہ جانور جو چیر پھاڑ کرنے والا ہے جس کے دانت یہ سامنے والے دانت جو ہیں کچھلی والے ہیں نکیل دار ہیں بالے جیسے ہیں جس طرح سور ہوتا ہے ہاتھی ہو گیا ہے اس کے بھی دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ سور ہے سور کے بالکل جس طرح دانت آپ کو نظر آتے ہیں یہ کچھلی والا جانور ہے ایسے ہی شیر ہے چیتہ ہے بلی ہے کتہ ہے آپ ان سب کے دانت دیکھیں گے یہ کچھلی والے ہیں تو اسلام نے یہ نص بیان کر دی ہے کہ جس جانور کے بھی دانت کچھلی جیسے ہیں بھالے جیسے ہیں یہ شریعت کے اندر حرام ہے اس کے علاوہ حلال ہیں اور پرندوں کے اندر ہر وہ جانور جو شکار اپنے پنجے کے ساتھ کرتا ہے یہ حرام ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں وہ حلال ہیں اور وہ چیزیں جو کیڑی ہو گئی شہد کی مکھی ہو گئی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے بھی منع کیا ہے ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے اور کھانا جائز بھی نہیں ہے یہ دیکھو مجھے